اسلام علیکم دوستہ کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستہ دو ہفتے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے آج انڈریور پر بارہ گھنٹے میں کتنا کام کیا تو اس ویڈیو پر ابھی دو دن پہلے ایک بھائی نے یہ کمٹ کیا کہ آپ نے ویڈیو اسی دن بنائی تھی جس دن آپ کی انکم کم ہوئی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ایسے نہیں ہے ہماری انکم جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی کبھی کم ہو جاتی ہے کسی دن کام ہمیں اچھے ملتا ہے کسی دن کم ملتا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو اپنے پورے ہفتے کی انکم دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ انڈریور پر آج کل کتنا کام ہے ٹوٹل ارننگ کتنی ہوتی ہے اور اس میں سے بچت کتنی ہو جاتی ہے تو ہماری ویکلی ارننگ دیکھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا اپنے موبائل سکرین پر اور اس ویڈیو کو بنانے کا میرے ایک اور مقصد بھی ہے وہ یہ ہے کہ دو دن پہلے مجھے ایک بھائی ملے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں دوبائی میں ہوتا تھا اور میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا تھا تو پاکستان میں آ کر میں نے بینک سے گاڑی نکلوائی ہے اور میں آج کل انڈیور پر جلا رہا ہوں تو مجھے کوئی خاص ریسپاؤنس نہیں مل رہا تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ کا اتنا پٹرول تو لیل جانی سے لاہور آنے میں یا سینٹرل پارک تک آنے میں لگ جاتا ہے جہاں تک آپ کو رائیڈ ملتی ہے اور واپسی بھی پھر کبھی آپ کو ملتی کبھی نہیں ملتی تو آپ کو بچت کیسے ہوگی ظاہر سی بات ہے اتنا زیادہ کام تو ہے نہیں کہ آپ لاہور میں جا کے کام کریں اور پھر واپس جو ہے نا اپنا پٹرول لگا کے آجیں تو آپ کو بچت بھی ہو کیونکہ دوہزار پچیسو کی اگر آپ بچت کر بھی لیتے ہیں نا تو واپس آتے آتے آپ کا پانچ سات سو قدر پٹرول بھی لگ جانے ہیں تو اس میں سے آپ کو بچت ہونی نہیں ہے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی تو میں نے ان کو یہ مشورت یہ تھا کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ لاہور میں ہی کوئی ہاسٹل وغیرہ لے لیں کوئی کمرہ لے لیں اور وہاں پہ جا کے آپ رہا کریں مطلب آپ کو جو آنے جانے کا ڈلی ایکسپنس پڑھتا ہے نا وہ آپ کو نہیں پڑھے گا اور بھی بہت سارے دوست مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں فلان شہر سے ہوں فلان شہر سے ہوں اور میں لاہور میں آکے کام کرنا چاہتا ہوں تو میں ان کو یہ مشورت دیتا ہوں کہ بھئی اگر آپ اپنے علاقے میں اچھی ارنگ کر سکتے ہیں نا تو پھر لاہور نہ آئیں کیونکہ لاہور جب آپ آئیں گے نا تو آپ کے کافی سارے ایکسپنس بڑھ جائیں گے کھانے کا خرچ آپ کا بڑھ جائے گا اور اس کے علاوے بھی بہت سارے خرچے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے گھر میں یا اپنے علاقے میں نہیں ہو رہے ہوتے تو ابھی میں آپ کو اپنی پورے ہفتے کے ارنگ دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ آج کے لاہور میں کتنا کام ہے اور لاہور میں آ کر کام کرنے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے تو آجے چلتے ہیں اپنے موبیل سکرین پر جی ناظرین ہم آگئے ہیں اپنے موبیل سکرین پر اور یہ ستائیس اکتوبر کا میرا کام دیکھ رہے ہیں بتالیس سو سنتالیس روپے کا ٹھیک ہے اور ستائیس اکتوبر کو میں نے تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کے قریب کام کیا ہوگا تو اس میں میں نے بتالیس سو سنتالیس روپے کا کام کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی چھبیس کو تو چھبیس کو بھی میں نے تقریباً پنتالیس سو پچھون روپے کا کام کیا ہوا ہے اور اس میں بھی میرا ٹائم تو تقریباً اتنے ہی لگتا ہے کیونکہ میں صبح نکلتا ہوں اور تین سے چار وقت تک میں کام کرتا ہوں اس کے بعد ہم آگئیں جی پچیس اکتوبر کو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تالیس سو دس روے کا کام کیا ہوئے اس کے بعد اگر ہم تیس اکتوبر کو دیکھیں تو اس دن کام تھوڑا زیادہ مل گیا تھا اچھا تھا تو پانچ ہزار چھ سو ستانوے روے کا میں نے کام کیا ہوئے اس کے بعد بائیس اکتوبر کو میں نے صرف تیس سو دس روے کا کام کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دن میرے پاس ٹائم تھوڑا تھا میری گاڑی نے جلدی کہیں جانا تھا پروگرام پہ جانا تھا تو اس کی وجہ سے میں اس دن زیادہ کام نہیں کر سکا اور صرف تیس سو روے کا میں نے کام کیا تھا تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ کام کم تھا بلکہ میرے پاس ٹائم کم تھا اس وجہ سے اس دن کام ذرا کام ہوا تھا اس کے بعد اٹھارا اکتوبر کا ہے جی پانچ ہزار پانچ سو سنتیس روپے کا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سترہ اکتوبر کو بہتالیس روپے کا کام کیا ہوئے اس کے بعد سولہ طریق کو بھی انتالیس سو چرانوی روپے کا کام ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پندرہ اکتوبر کو پچیس سو اکیس روپے کا کام کیا ہوئے اس کے بعد چودہ اکتوبر کو اٹھائیس سو پندرہ روپے کا کام ہوئے پھر درمیان میں یہ تھوڑا کم تھا کام اور اس کے بعد چھبیس سو اور اس کے بعد پھر انتالیس سو ٹھیک ہے یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کام ہیں نورملی بہت سارے جو دوست ہیں وہ چھ سات ہزار کبھی آٹھ ہزار کبھی کام کرتے ہیں اس کے ورہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کے درمیان کام کرتا ہوں اور جس دن میری گاڑی نے جلدی آگے جانا ہوتا ہے میری گاڑی پروگرامز پہ جاتی ہے تو جس دن گاڑی جلدی جاتی ہے تو اس دن جو ہے وہ میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو میں ذرا کم چلاتا ہوں تو تقریباً چار ہزار سے پنتالیس سو روپے کا میں ٹوٹل کام کرتا ہوں اس میں سے جو بچت ہوتی ہے نا وہ تقریباً اگر چار ہزار روپے کا کام ہوتا ہے نا تو تقریباً دوزار روپے بچ جاتے ہیں کیونکہ چودہ پنتالیس سو کا پٹرول لگ جاتا ہے اور چار پانچ سو روپے چیس سو روپے جو ہے وہ کمیشن کی مدد میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ کام اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے کبھی کبھار جو ہے وہ کام کم بھی ہوتا ہے جس طرح آپ یہ دیکھیں انتالیس سو روپے کا کام ہوا ہے اور اس سے اوپر آپ جائیں بہتالیس سو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پچپن سو کبھی میں نے کام کیا ہوا ہے اور کبھی کبھار جو ہے اس سے اچھا بھی کام مل جاتا ہے تو یہ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے تو اب چونکہ میں نے آپ کو پورے ہفتے کی بلکہ تقریباً دس دن کی ارننگ دکھا دیئے تو اب آپ کو یقین یہ شکایت تو نہیں رہے گی کہ جس دن کام ہمارا کام ہوا ہے جس دن ارننگ کام ہوئی تھی اس دن میں نے ویڈیو بنائی اور لوگوں کا ڈسکریج کرنے کے لیے میں اپنی ارننگ کام شو کر رہا تھا تو میں نے آپ کو پورے ہفتے کی اپنی ارننگ دکھائی ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کام جو ہے ریلی اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے کبھی کام اچھا ملتا ہے کبھی جو ہے وہ کم بھی ملتا ہے تو یہ ساری ارننگ جو ہے وہ ہماری آپ کے سامنے ہیں تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ وہ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ خود گاڑی چلاتے ہیں اور آپ کے ارننگ اس سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ بوکس میں مجھے لازمی بتائیں تاکہ مجھے بھی بتا چلے یار کون سے اریاز ہیں جہاں پہ کام اچھا ملتا ہے یا مجھے نہیں ملتا آپ کو کیسے مل جاتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم دوسروں کو بھی بتا سکیں گے تو سب کا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جی دوستہ ہماری ویکلی ارننگ تو آپ نے دیکھ لیا ہے اور یقینا آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کیونکہ آج کے لاہور میں کتنی ارننگ ہو رہی ہے تو امید ہے کہ آپ کا ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ